جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے آقا کے چاہنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے بس ہماری فہرست جن ناموں کے آپ منتظر رہتے ہیں بس وہ نام ہماری فہرست میں بچے ہیں اور یکے بعد دیگرے وہ آ رہے ہیں اے میسم کو زورے بیان دینے والے مجھے تر زبان کر زبان دینے والے علی ہی تھے گلدستہ کنفکاں پر خدائی میں پہلی ازاں دینے والے کہاں یہ صحابہ کہاں علی احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے آپ سمجھ گئے کہ میں کس شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں اصل میں ہمارے یہاں کی کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ نام جو ہمارے اہد کا ساساں ہیں تو عموماً انہیں بہت سننا چاہیے اور ان سے بہت کچھ ہماری نئی نسل کو سیکھنا چاہیے ہے مگر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جنہیں خاص طور سے سننے کے لیے بولایا جاتا ہے انہیں ہم سننے سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن ابھی وقت ہے مومنین تشریف فرمائیں میں گزارش کرتا ہوں جناب آغا سروش حیدر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں جناب آغا سروش حیدر آبادی عرص کیا کہ سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطھیر میں چھنکر نکلتے ہیں سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطھیر میں چھنکر نکلتے ہیں اور در زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا در زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں سنائے پنجتن میں سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطھیر میں چھنکر نکلتے ہیں در زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں اوپر نکلتے ہیں مدھے مولا میں ایک مطلع دو تین شیر اس کے بعد پھر صبر و وفا کے عنوان پر کچھ شیر میں پیش کروں گا ارس کیا کہ دو چار شیر سنویدی ہے اچھا کہ کم اس کم اسی سسلے کا شیر ہے کہ در زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بہنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں اور کم اس کم سن کے ان بچوں ہی کوئی مان لے آؤ کم اس کم سن کے ان بچوں ہی کوئی مان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں کم اس کم سن کے ان بچوں ہی کوئی مان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں اور دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق میں پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق میں حمد اور ناد بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق میں حمد اور ناد بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے اور ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے اور اشیر کے عشق حیدر ہے وہ مندل کے جہاں پر انسان عشق حیدر عشق حیدر ہے وہ مندل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے عشق حیدر ہے وہ مندل عشق حیدر ہے وہ مندل کے جہاں پر انسان عشق حیدر ہے وہ مندل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے اور ایک مطلعہ یہ دو شیر یہ بھی سنجھے کہ عشق حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے عشق حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے عشق حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے اور میسمو بوزرو سلمانو ویسو بہلول میسمو بوزرو سلمانو ویسو بہلول لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے میسمو بوزرو سلمانو ویسو بہلول میسمو بوزرو سلمانو ویسو بہلول لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے اور دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے اور یہ چہر کہ کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے کربلا کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے دس گناہ بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے اور ایک مطلع شہر یہ ارس کیا کہ کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے دس گناہ بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے اور دس گناہ بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے اور یہ ایک مطلع دو تین شہر یہ بھی اچھا وہ میں پیش کر دوں گا پہلی ایک مطلع دو تین شہر سن لی جائیں ارس کیا کہ کربلا تک شہر کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا بلال بھی ہیں بلال بھائی پیش کر دوں گا کہ کربلا تک ترہنم سے سناتا ہوں بھائی یہ مائیک جیسا ہے بھر ہر میں پیش کر رہا ہوں کہ کربلا تک شہر کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا کعبہ جائے گا حج کو کیوں عمرے سے بدنا یہ بتایا جائے گا کربلا تک شہر کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا حج کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا اور شہر کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں شہر کا غم شہر کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا شہر کا غم شہر کا غم شہر کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا اور یہ شہر بھی کہ ایک فرمایش خطے کیے بھی پیش کر دوں کہ جہاں بھی جاؤں اپنا ہو کے بیگانہ محمد کا جہاں بھی جاؤں اپنا ہو کے بیگانہ محمد کا مجھے سب زیر لب کہتے ہیں دیوانہ محمد کا مجھے سب زیر لب کہتے ہیں دیوانہ محمد کا اور یہ خافیہ اس کا کہ مجھے سب زیر لب کہتے ہیں دیوانہ محمد کا اور مثال تازیہ تھی کربلا میں میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ مثال تازیہ تھی کربلا کی خاک شیشے میں مثال تازیہ تھی مثال تازیہ تھی کربلا کی خاک شیشے میں مکانِ ام سلمہ تھا عذا خانہ محمد کا مثال تازیہ تھی جہاں بھی جاؤں اپنا ہو کے بیگانہ محمد کا مجھے سب زیرِ لب کہتے ہیں دیوانہ محمد کا اور مثالِ تازیہ تھی کربلا کی خاک شیشے میں مکانِ ام سلمہ تھا مکانِ ام سلمہ تھا آزا خانہ محمد کا مکانِ ام سلمہ تھا آزا خانہ محمد کا اور یہاں سے مثالِ تازیہ تھی کربلا کی خاک شیشے میں مکانِ ام سلمہ تھا آزا خانہ محمد کا آزا خانہ محمد کا اور یہ کہے اے تشنہ لبو خضر نائلی آس ملیں گے اے تشنہ لبو خضر نائلی آس ملیں گے دریاؤں پہ اب حضرتِ ابباس ملیں گے اے تشنہ لبو اے تشنہ لبو خضر نائلی آس ملیں گے دریاؤں پہ اب حضرتِ ابباس ملیں گے اور حربن کے چلو یاکِ حبیب ابنِ مظاہر حربن کے چلو یاکِ حبیب ابنِ مظاہر شبیر سے پہلے تمہیں ابباس ملیں گے حربن کے چلو اے تشنا لبو خضر نائل یاس ملیں گے دریاؤں پہ اب حضرت ابباس ملیں گے اور ہر بن کے چلو یا کے حبیب ابن مذاہر شبیر سے پہلے تمہیں ابباس ملیں گے شبیر سے پہلے تمہیں ابباس ملیں گے اور یہ ایک مطلع اور دو شیر یہ بھی سننی جئے مطلع ہے شہزادہ گانی عون محمد کی مدھا میں ایک مطلع دو شیر سنا رہا ہوں عرص کیا کہ دو آفتاب آئے نظر دو پہر گئے دو آفتاب آئے نظر دو پہر گئے دو پہر گئے زبان دیکھئے کہ دو آفتاب آئے نظر دو پہر گئے دو آفتاب آئے نظر دو پہر گئے یہ تو بتاؤ شام کے لشکر کدھر گئے دو آفتاب آئے نظر دو آفتاب آئے نظر دو پہر گئے یہ تو بتاؤ شام کے لشکر کدھر گئے شام کے لشکر کدھر گئے اور دو نیمچے حیات کا سب پہر گئے دو نیمچے دو آفتاب آئے نظر دو پہر گئے یہ تو بتاؤ شام کے لشکر کدھر گئے دو نیمچے حیات کا سب کھیچر گئے بچے سروں کی فصل کو برباد کر گئے کہ جنگ کیا کرے یہاں اب بات ساجری اب جنگ کیا کرے یہاں اب بات ساجری جب اہل شام انہوں محمد سے ڈر گئے اب جنگ کیا کرے یہاں ابباد ساجری اب جنگ کیا کرے یہاں ابباد ساجری جب اہل شام انہوں محمد سے ڈر گئے اور یہ خبرہ کی تقریر کا جو ہے دو مصروں میں میں نے تقریر کہ محاصل تو نہیں ہو سکتا برحال میں نے کوشش کی ہے نظم کرنے کی کہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تو بتاؤ شام کے لشکر کدھر گئے اور سرفخر سے اٹھا کے جو آگے بڑھی نماز سرفخر سے اٹھا کے سرفخر سے اٹھا کے جو آگے بڑھی نماز شاید حسین کشتے نبی سے اتر گئے سرفخر سے اٹھا کے جو آگے بڑھی نماز سر فخر سے اٹھا کے جو آگے بڑھی نماز شاید حسین پشتے نبی سے اتر گئے شاید حسین پشتے نبی سے اتر گئے اور ایک مطلعہ شیر بابر ہوائش کی مدہمیں یہ پیش کر رہا ہوں کہ بعد اب رہنا سقیب نے سقی کے سامنے کہ بعد اب رہنا سقیب نے سقی کے سامنے موجہ دریا شور مت کرنا جری کے سامنے بعد اب رہنا بعد اب رہنا بعد اب رہنا سقیب نے سقی کے سامنے موجہ دریا شور مت کرنا جری کے سامنے اور الخما روشن تو کرتی ہے چراغ موجہ آب الخما روشن تو کرتی ہے چراغ موجہ آب جل نہ پائے گا ہوائے تشنگی کے سامنے الخما روشن تو کرتی ہے چراغ موجہ آب بعد اب رہنا سقیب نے سقی کے سامنے موجہ دریا شور مت کرنا جری کے سامنے خما روشن تو کرتی ہے چراغ موجہ آب جل نہ پائے گا ہوائے تشنگی کے سامنے اور یہ چیر پیش کر رہا ہوں بلال بھائی جل نہ پائے گا ہوائے تشنگی کے سامنے اور جانتا تھا مانیے لا ترفو اسواتو کم جانتا تھا جانتا تھا مانیے لا ترفو اسواتو کم باعدب ہر تھا جو ہمچکل نبی کے سامنے ہیں جانتا تھا جانتا تھا مانیے لا ترفو اسواتو کم جانتا تھا مانیے لا ترفو اسواتو کم باعدب ہر تھا جو ہمچکل نبی کے سامنے ہیں باعدب ہر تھا جو ہمچکل نبی کے سامنے اور بارگاہ باب الحواج ہے ایک مطلع اور دو تین شیر یہ بھی سنیجیے اس کے بعد میں ترم سے میں کچھ شیر پیش کر دوں عرض کیا کہ کب اس میں تاب ہے غازی کی جو سرکار تک پہنچے کب اس میں تاب ہے غازی کی جو سرکار تک پہنچے بہت پہنچے تو سورج سایہ دیوار تک پہنچے اور شیر دیکھئے کہ لبے دریا بلندی ڈیکھنے مشک سکینہ کی لبے دریا لبے دریا بلندی ڈیکھنے مشک سکینہ کی وفا کے آسمہ پائے علمبردار تک پہنچے لبے دریا بلندی ڈیکھنے مشک سکینہ کی وفا کے آسمہ پائے علم بردار تک پہنچے وفا کے آسمہ پائے علم بردار تک پہنچے اور یہ شیر سنیے کہ سر میدان اپنی موت کی تصویر کھنچوانے شیر پیش کرو سر میدان سر میدان اپنی موت کی تصویر کھنچوانے ہزاروں سورما استیخ کے فنکار تک پہنچے سر میدان اپنی موت کی تصویر کھنچوانے سرِ میدان اپنی موت کی تصویر کھنچوانے ہزاروں سورما استیغ کے فنکار تک پہنچے اور یہ شعر ہزاروں سورما ہزاروں سورما استیغ کے فنکار تک پہنچے اور شعر سنیے کہ چلا دے داد اور تحسین کی ایسی ہوا یارب چلا جے داد اور تحسین کی ایسی ہوا یا رب کہ اڑ کر یہ خصیدہ جعفر تیار تک پہنچے چلا جے داد اور تحسین کی ایسی ہوا یا رب چلا دے داد اور تحسین کی ایسی ہوا یا رب کہ اڑ کر یہ خصیدہ جعفر تیار تک پہنچے اور ایک ہلکے پھل کے ترنم میں میں بلکل منخبت مولا کائنات کی میں سنا دوں گا اس سے پہلے حسین مظلوم کی بارگاہ میں دو چار چہر تحت میں سن لیجئے بہت اچھا سن رہا ہے آپ حضرات چندہ ضرورت نہیں ہے ترنم کی ایسی خاص اور میرا کی ترنم ایسا خاص ہے بھی نہیں جیسے یہ ہمارے دوسرے حضرات کا نایاب ہیں سوہیل ہیں یہ میرا گھرہ اس رائح نہیں رہا رات بھر جاگنے سے اور کل بھی رات بھر جاگا ہوا ہوں میں دن میں آرام بھی نہیں کیا ایک دو تین شیر پہلے سن لیجئے تاکہ مظلوم کی بارگاہ میں ہاں خدا ہو جائے تھوڑا سا عرص کر رہا ہوں کہ کہ جہاں میں کس کو ہے عرفانِ سجدہہِ حسین جہاں میں کس کو ہے جہاں میں کس کو ہے عرفانِ سجدہہِ حسین شعور کی حد آخر ہیں نقشے پائے حسین جہاں میں کس کو ہے عرفانِ سجدہہِ حسین شعور کی حد آخر ہیں نقشے پائے حسین اور اب ہی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے اب ہی بتاؤں گا اب ہی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جب ہی پہ اٹھا لوں میں کھا کے پائے حسین اب ہی بتاؤں گا آپ حضرات توجہ نہیں فرما رہے ہیں شعور پہ اب ہی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جب ہی پہ اٹھا لوں میں خاک پائے حسین اور سپاہ شام کو خدموں کی خاک بھی نہ ملی سپاہ شام کو خدموں کی خاک بھی نہ ملی جب آکے ہر کو اڑا لے گئی ہواہ حسین سپاہ شام کو خدموں کی خاک بھی نہ ملی جب آکے ہر کو اڑا لے گئی ہواہ حسین اور خدا پاک کا تحفہ ہیں خاسم اکبر خدا پاک کا تحفہ ہیں خاسم اکبر وہ مرتضی حسن ہیں یہ مصطفی حسین خدا پاک کا تحفہ ہیں خاسم اکبر وہ مرتضی حسن ہیں یہ مصطفی حسین اور امام پیچھے سعید و زہر آگے ہیں یہ ہے نماز شہادت با اختداء حسین امام پیچھے سعید و زہر آگے ہیں یہ ہے نماز شہادت با اختداء حسین اور جب اپنا وقت شہادت خریب تر دیکھا تبسم علی ازگر سے مسکرائے حسین جب اپنا وقت شہادت خریب تر دیکھا تبسم علی ازگر سے مسکرائے حسین تبسم علی ازگر سے مسکرائے حسین اور مولا کانات کی منخبت کے چنشیر میں پیش کر دوں ایک نعرہ صلوات کا سہارہ دیں جہمات کو زندگی بیچتے ہیں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے لخا کے معنی ہے ملاخات ملاخات کرنا ہے لخا لخاے رب لخاے باری ایک سروات کا سہارہ دیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں بوجھے لکائے علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں بوجھے لکائے علی بیچتے ہیں بوجھے لکائے علی بیچتے ہیں سرے دار بھی ایک دکاں ہے ہماری سرے دار بھی ایک دکاں ہے ہماری جہاں صرف ذکرِ علی بیچتے ہیں نارے سرے دار بھی ایک دکاں ہے ہماری جہاں صرف ذکرِ علی بیچتے ہیں جہاں صرف ذکرِ علی بیچتے ہیں اور کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے کہاں لوگ عشقِ علی بیچتے ہیں کہاں لوگ عشقِ علی بیچتے ہیں اور شہر بیچتے ہیں اور تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم کھجورِ تمہاری علی بیچتے ہیں سلمہ سلمہ بوزر بوزر سلمہ سلمہ بوزر بوزر مردہ بولے کھوکر کھاکر مردہ بولے کھوکر کھاکر ناری حدری جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں برائے لکھائے علی بوزر لکھائے علی بیچتے ہیں تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم خجورِ تمہاری علی بیچتے ہیں خجورِ تمہاری علی بیچتے ہیں اور یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں اور یہ قرار بھائی کی نظر کرنا ہے شیئر آپ کی نظر ہے شیئر کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں اور شر دکھئے ہے جن پر بھی مرحب کا سایا انہیں ہم اور شر دکھئے ہے جن پر بھی مرحب کا سایا انہیں ہم یہ تعوید نہ دیں علی بیچتے ہیں اور دو تیشر آخری کئی مولوی نام لے کر دوا کا کئی مولوی نام لے کر دوا کا عزید تمہیں زہرِ بغزِ علی بیچتے ہیں شیر پیش کر رہا ہوں تمہیں زہر بغدینی بیچتے ہیں اور یہ دو شیر یہ پھولوں کی عوقات ہی کیا ہے اسغر یہ پھولوں کی عوقات ہی کیا ہے اسغر چُرا کر تمہاری ہسی بیچتے ہیں چُرا کر تمہاری ہسی بیچتے ہیں نہ شکوں کے موتی نہ داغوں کے نیرم نہ شکوں کے موتی نہ داغوں کے نیرم تو کیا خاک یہ جو حری بیچتے ہیں